موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام الاخر پہ بات کریں گے اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام الاول پر بات کی اس کے بالکل برعکس اب الاخر پہ بات ہوگی اللہ سبحانو تعالیٰ الاول بھی ہے اور الاخر بھی الاخر کا معنی ہے باقی رہنے والا یعنی جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو وہ باقی رہے گا اس کے بعد کوئی چیز نہیں مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا صرف وہی ہے بقا صرف اس کی ذات کو ہے اور ہر چیز کی انتہا اسی کی طرف ہے عربی زبان میں آخر کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے نمبر ایک اول کے مقابل نمبر دو لمبی زمانی مدد تک باقی رہنا نمبر تین گنتی کے اعتبار سے پہلے کے بعد آنے والا یعنی آخر میں آنے والا نمبر چار مقامات میں ایک مدد تک باقی رہنے کے معنوں میں یعنی ابن عباس کی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے وَقَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ کہ یہ آپ کی آخری مجلس تھی یعنی ٹائم کے اعتبار سے سب سے آخری پھر اسی طرح آخری کلام کے لیے جیسے اللہ سبحانو تعالیٰ کے یہ قول ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا آخری بات یہ ہوگی عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی یہ صفت یوں بیان ہوئی ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر میں اور وہی ظاہر ہے اور وہ چھپا ہوا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامُ سورة الرحمن کی سائد کا مطلب ہے کہ ہر ایک جو اس زمین پر ہے فناہ ہونے والا ہے یعنی جو بھی پیدا ہوا ہے اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے جتنے بھی مخلوقات ہیں جو بھی پیدا ہوئی ہیں ان سب کی فطرت کے اندر زوال ہے فناہ ہے بقا نہیں بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے اور یہی معنی الاخر کے ہیں جو اللہ سبحانو تعالیٰ کا نام ہے برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اسلمت وجہی الیکا وفوتت امری الیکا وعلجعت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا منکا الا الیکا سمانا کیا ہے کہ ہر چیز کی انتہا اللہ کی ذات پر ہے ہر چیز اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے ہر چیز اسی کے سپرد کی جانی چاہیے ترجمہ اس دعا کا ہے اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا لیا اے اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اے اللہ میں سواب کی توقع تجھ سے ہی رکھتا ہوں اے اللہ میں عذاب تیرے ہی عذاب سے ڈرتا ہوں اے اللہ تجھے ہی میں نے اپنا پشت پناہ بنا لیا اور تیرے سوا کہیں اور پناہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے یعنی ایک بندہ مومن کے دل میں اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے جو مقام ہے جو مرتبہ ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان اپنی ہر چیز اپنی ہر کوشش کے بعد انجام کو آخر کو اللہ سبحانو تعالیٰ کے سپرد کر دے اس کے حوالے کر دے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی نہ باقی رہنے والی ہے ہر چیز کو زوال اور فناہ ہے تو پھر یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال اللہ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو پھر ان دو چیزوں میں تطبیق کیسے ہوگی اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ کے لیے اور ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ کے لیے ہے تو کیا یہ دو چیز آپ اس میں کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہیں نہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات صفات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی ہے اور جنت جہنم یہ کوئی بھی چیز جو باقی رہنے والی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی باقی رکھے گا یعنی خود اس کے اپنی ذات کے اندر بقا نہیں ہے وہ اپنی بقا کے لیے یا اپنے خلود کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی محتاج ہے تو جنت کب تک باقی رہ گی جب تک اللہ باقی رکھنا چاہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں خود باقی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اسی طرح جنت کے رہنے والے بھی کیونکہ جب سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لاکر زبا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد موت نہیں آئے گی کسی چیز پر جو باقی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک اللہ ان کو باقی رکھنا چاہے گا وہ باقی رہیں گے وہ خود سے اپنی ذات کے اندر ان کے ایسے کوئی طاقت یا قوت نہیں کہ وہ باقی رہ سکے تو جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ اللہ ان کو ہمیشہ رکھے گا اور ان کو نئی نئی نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی اور اسی طرح جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جب اللہ سبحانہ تعالی جب تک ان کو رکھے گا اور جو بھی نئی نئی سزائے ان کے لیے تجویز ہوں گی یا ان کو دی جائیں گی پھر یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے یعنی جنت جہنم کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے جنت والے اور جنت والوں کی جو نعمتیں وہ بھی باقی ہوں گی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرت خیرم وعبقا اور آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے تو وہ بھی کیسے باقی رہنے والی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھنے والا ہے کیونکہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جن کا کچھ شمار نہیں اور جن کی کوئی مثال نہیں اس دنیا میں اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی اول اور آخر ہے اور باقی تمام چیزیں اپنی بقا کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی محتاج ہیں جب ایک انسان اس صفت پر ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے اور دعا انسان کی بندگی کا اظہار ہے دعا ایک عبادت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ سے ون آن ون بیس پر بالکل پرسنل لیول پر ایک تعلق ہے جس میں اللہ سبحانو تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے جب بندہ اس کے آگے اپنی آجزی و ذاری اور اپنی کمزوری اور محتاجی کا ذکر کرتا ہے اور اپنی چھوٹی اور بڑی ضرورت اس کے سامنے رکھتا ہے تو اس نام کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ سارے معاملات اسی کی طرف جا کر ٹھہر جاتے ہیں اسی کی طرف جا کر ان کا اکتتام ہوتا ہے ہر چیز اسی کے سپرد ہوتی ہے ہر چیز اسی کے حوالے ہوتی ہے ہماری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اس لیے ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعاوں میں خاص طور پر یہ فرمایا کرتے تھے اللہم بکا اسبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموتو وعلیق المصیر اے اللہ ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی اور آپ کے نام سے شام کی اور آپ کے نام سے ہم زندہ ہیں اور آپ کے نام پر ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے آپ ہی کی طرف پلٹنا ہے یعنی ہمارا انجام ہمارا اختتام آپ ہی کی طرف ہے اس طرح شام ہوتی تو آپ فرماتے اللہم بکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموتو وعلیق النشور اے اللہ ہم آپ کے نام سے شام کرتے ہیں یعنی جس طرح ہر زندگی کا اختتام ہے اسی طرح ہر صبح کا ایک انجام ہے ایک شام ہے تو اس وقت بھی ہم ہماری شام تیرے نام پر ہے اور اسی طرح تیرے نام پر ہی ہم زندہ ہیں اور تیرے نام پر ہی مریں گے یعنی ہماری زندگی اور موت کا مالک تو ہے اور آپ ہی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کو اس نام سے جان لیتے ہیں تو پھر اسی کو اپنی غایت قرار دینا چاہیے کہ ہماری ساری امیدیں ہماری ساری توقعات اسی کے ساتھ وابستہ ہو جانی چاہیے اور اس بات کا پورا یقین جو سب کچھ کرنے والا ہے عام طور پر ہم انسانوں کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو انسانوں کے سہارے ڈھونتے ہیں مادی سہارے ڈھونتے ہیں وقتی سہارے ڈھونتے ہیں کبھی ایک طرف جاتے ہیں کبھی دوسری طرف جاتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسے میں انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنا چاہے اور اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں کیونکہ وہ الاخر ہے ہماری آخری منزل وہی ہے اس کے بعد کوئی اور نہیں کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو کوئی اور ہم سے راضی ہو جائے یا وہ اس کو ہم سے راضی کر دیں اگر وہ نہ دے تو کوئی اور دے نہیں سکتا پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے اور سب مل کر اگر کوئی نقصان دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آخری فیصلہ اس کا ہے ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اصل آثورٹی اسی کے پاس ہے تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کو اپنی غایت قرار دینا چاہیے ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام الاخر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ کو اپنی غایت قرار دے یعنی اپنا مطلوب اپنا مقصود اپنا محبوب کیونکہ ہر چیز آخر میں وہیں جا کر ختم ہوتی ہے اور وہ ہر آخر کے بعد اسی طرح ہماری تمنہ اور مراد اور امید وہی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ایسی جگہ نہیں کوئی راستہ نہیں کوئی اگزٹ نہیں کہیں بھی اور ہم نہیں جا سکتے اور ہمیں اپنی ضرورت اور مجبوری کو اپنے رب کی طرف لوٹانا چاہیے کیونکہ اگر ہم اپنی ضروریات اور حاجات میں اللہ سبحانو تعالیٰ کو شوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے تو خود ختم ہونے والے ہیں خود ان کو بقا نہیں وہ تو خود اپنے آپ کو بھی سہارا نہیں دے سکتے وہ تو اپنی مدد کے لئے بھی اللہ کے موتاج ہیں تو پھر ان کا سہارا لینے کی بجائے کیوں نہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی طرف جائیں اور کسی بھی تکلیف میں تنگی میں حاجت میں ضرورت میں اللہ ہی کو اپنا مل جاو ماوہ سمجھے اسی کو اپنا مرجہ سمجھے اور اسی کی طرف پلٹیں کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے ہر ایک کا رب ہے جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے کہ دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے ہماری نیتوں کا مالک بھی وہی ہے ارادوں کا مالک بھی وہی ہے اسی لئے ہمیں یہ دعا مانگنے کو کہا گیا ربنا لا تزقلوبنا بعد ازہدئتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تُو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے کیونکہ اگر اللہ سبحانو تعالی دلوں کو پھیر دے تو اس کے بعد کیونکہ وہ الاخر ہے نا تو اس کے بعد کسی کے اندر طاقت نہیں کہ وہ ان دلوں کو سیدھا کر دے کیونکہ اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں نو پاور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں اس لئے جہاں کہ یہ انسان کو اپنی زندگی میں کوئی خدشہ کوئی کمی کوئی پریشانی ہونے لگے تو اس الاخر ہی کی طرف رجوع کرے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ضروریات میں اسی کو فقارہ زکریہ علیہ السلام اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں ساری زندگی اس سے مایوس نہیں ہوتے جب عمر کا ایک طویل حصہ گزر جاتا ہے تو بھی دعا مانگتے رہتے ہیں اور خاص طور پر جب حضرت مریم کے پاس وہ مختلف طرح کے پھل اور رسک پاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ جوش آتا ہے وہ ان کے لئے ایک موٹیویشنل پوائنٹ بنتا ہے اور اتنے ہی قوت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں عام طور پر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے اندر یقین کام ہوتا ہے ہم سوچتے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں ہم اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے اس کی عظمت کو نہیں محسوس کرتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسباب کتنے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ اسباب کے پردے میں چیزیں عطا کرتا ہے لیکن وہ اس کا محتاج نہیں ہے سارے اسباب بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں ان کا بھی کنٹرول کرنے والا وہی ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہیں اس لئے ہم دیکھتے کہ زکریہ علیہ السلام اس حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہتے ہیں چپکے چپکے اپنے رب کو پکارتے ہیں دل ہی دل میں کیونکہ وہ تو دل کے اندر کی وسپرز کو بھی جانتا ہے یعنی انسان کے دل کے اندر کوئی خیال بھی اٹھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے وہ دلوں کے راز جانتے ہیں وہ ہماری آہیں ہمارے دکھ ہماری تکلیفیں ہماری سرگوشیاں سب سے واقف ہیں تو اس نے زکریہ علیہ السلام کی سرگوشی بھی سنی کہا ہے میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں بڑھاپے کی وجہ سے سر سفیدی سے بڑھا کٹھا ہے اتنا بڑھا ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ تو ہے اور ہر چیز تیری طرف لوٹتی تو الاخر ہے جب کچھ نہیں رہے گا تو تو رہ جائے گا تو ہی باقی رہے گا اور جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا تو کہتے ہیں کہ تجھے پکار کر کبھی میں محروم ہوا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گڑ گڑا کر گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ قبلہ رخ ہو کر دعا کے لئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم آتی ما وعدتنی اللہم انتہلک ہاذی العصابت من اہل الاسلام لا تُعبد فی الارض اے اللہ میرے لئے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق اطا فرما دے اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت حلاق ہو گئی تو زمین پر پھر تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی یہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کیے ہوئے دعا کرتے رہے کرتے رہے قبلے کی طرف مو کر کے دعا مانگتے رہے حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی کس شدت کے ساتھ مانگ رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے شانے سے گر پڑی یعنی جو اوپر کی چادر تھے وہ گر گئی لیکن پھر بھی آپ نے چادر نہیں اٹھائے اور اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے اٹھائے رکھے اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آپ کی چادر کو اٹھایا اسے آپ کے کندے پر ڈالا اور پیچھے سے آپ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے ان قریب وہ اپنے کیا ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی اس وقت از تستغیثونا ربکم جب تم اپنے رب سے فریادے کر رہے تھے فستجاب لکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی انی ممدکم بے الف من الملائکت مردفین کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے کروں گا پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری تقدیر بھی اسی کے ہاتھ میں دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے وہ جو چاہتا ہے رکھتا ہے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے اس پر اسی کا اختیار ہے اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ہر غائط منزل منتحہ اسی کو سمجھیں کیونکہ ہر آنے والی مسئیبت کو وہی ٹال سکتا ہے ہر بلا کو وہی ٹالتا ہے کوئی اور نہیں ہر مشکل کو وہی آسان کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عاشق کہتی کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر نہ پایا تو میں نے آپ کو تلاش کیا کہ آپ کہاں ہیں دیکھا کہ آپ اپنی نماز کی جگہ پر ہیں تو میرا ہاتھ آپ کے طلبے پر جا پڑا اس حال میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر نصد تھے گڑے ہوئے تھے سجدے میں پڑے ہوئے تھے آپ اور آپ فرمارے تھے اللہم اعوذ برداک من سختک و بمعافاتک من اقوبتک و اعوذ بکا منک لا احصی ثناءن علیک انتک ما اثنیت علا نفسک اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا مندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے ڈر کر تیری پناہ میں آتا ہوں آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب انسان کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگ نکلتا ہے لیکن جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کی طرف اور رغبت کرتے ہیں کتنا پیارا ہے ہمارا رب کہ جب ہم اس کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ وہ ناراض ہیں ہم سے تو پھر ہمیں اس سے دور نہیں جانا اس کو راضی کرنا اسی کی طرف جانا اور وہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی سنا بیان کی یعنی میری استطاعت میں نہیں کہ میں تیری حمد و سنا اس طرح بیان کر سکوں جیسے کرنے کا حق ہے اور جس طرح جس خوبصورت ننداز میں اے رب تو نے خود اپنی حمد و سنا بیان کی وہی طرح لائق ہے پھر حقیقت یہ ہے کہ ہم پر جتنا بھی فضل اور رحمت ہے اسی کی ہے اور ساری مشکلات کو آسان کرنے والا وہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اس لئے آخری منزل ہماری وہی ہونی چاہیے سب سے پہلے بھی اسی کا خیال آنا چاہیے اور سب سے آخر میں بھی اسی کا آنا چاہیے کیونکہ اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا بھی نہیں وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے وہی بے حد بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے تو جب انسان اللہ تعالی کی صفت کو پہچان لیتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سبحانہ تعالی کی نافرمانی کرے اور اس کو ناراض کرے کیونکہ الاخر کی معرفت کا لازمی نتیجہ ہے کہ تمام مخلوقات اس کی بارگاہ میں سر جھکا دیں کیونکہ اس سے آگے ہم کوئی بھاگ کے نہیں جا سکتے اس کی نافرمانی کر کے نہ ہمیں آسمان پناہ دے گا نہ زمین دے گی نہ کوئی پہاڑ اور نہ کوئی کھو اور نہ کوئی غار کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہمیں پھر اللہ تعالی سے بچا لے اس کی ناراضگی اور اس کے غزب سے بچا لے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نام کو پہچان کر اسی کے دامن میں پناہ لیں اور اسی کی طرف پلٹیں اور جب اس کی طرف پلٹیں تو اس کو راضی بھی کریں اور اس کی عبادت بھی کریں اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے کیونکہ اگر اس نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کوئی ہو اور ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا اب پھر یہ کہ اپنی ساری عبادات اپنے صدقہ خیرات اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا میں گزاریں کیونکہ اسی کی طرف جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں جب ہمارا انجام اس کے ہاتھ میں ہے ہماری آخری منزل اس کے پاس ہے جزا اور سزا کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب اس کو ناراض کر کے تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ ڈھنگ آ جائے کہ اس کو راضی کرنے کے لئے باقیوں کی ناراضگی مول لے سکے کیونکہ اس کو راضی کرنے میں کیا چیز حائل ہوتی ہے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے عام طور پر لوگوں کا ڈر معاشرے کا خوف دوسرے مجھے کیا کریں گے مجھے لیبل کر دیں گے اور مجھے نکو بنائیں گے میرا مزاک اڑائیں گے لیکن سوچیں انسان تھوڑی دیر کے لئے کہ یہ سب مزاک اڑانے والے یہ سب برا بھلا کہنے والے خود ختم ہونے والے اور باقی تو اللہ کی ذات ہے الاخر تو وہی ہے آخر میں تو ہم نے اسی کے پاس ہمیشہ کے لئے چلے جانا ہے تو ہم ان سے کیوں ڈریں جو خود ختم ہونے والے ہم اس سے کیوں نہ ڈریں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جس سے اچھے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے پھر یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو بھی درست رکھے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اسی کی رضا کے لئے کرے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں مکمل علم حاصل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی سے ملاقات کرنے والے وہاں جا کے ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے آخر وہیں لگنی ہے تمہاری دنیا میں ہے انسان تو جتنا چاہے بھاگ لے اس سے کیونکہ انسان کے نفس پر عبادت بڑی بھاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے چھپتا پھرتا ہے اللہ کی عبادت سے مو موڑتا ہے اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا اس کی ترجیح ہوتی ہے لیکن ہستہ ہستہ ہر روز اس کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ایک ایک ڈراؤپ گرتا چلا جا رہا ہے اور انسان اپنی موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور مرنے کے بعد اسی کے پاس جا کر اس کو ٹھہرنا ہے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا جان لو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے تو سوچئے پھر جب اس کے سامنے ہم جا کر کھڑے ہوں گے تو وہ کیسا منظر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے قدم اس وقت تک میدانِ حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک مانچ باتوں کے جواب نہ دے دے کہ عمر کہاں گزاری جوانی کہاں لگائی علم پر عمل کتنا کیا مال کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا جسم کو کس کام میں گھلایا تو اس لیے اس سارے اس دن کے جو اللہ کی ملاقات کا دن ہے اس کی ساری تفصیلات اور جزیات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری اس جرنی کا میٹ کیا ہے کہاں کہاں سے گزرنا ہے حشر کیسے ہوگا دوبارہ کیسے اٹھیں گے عمال نامے کیسے تقسیم ہوں گے عمال نامے تولے کیسے جائیں گے حوز کوثر کہاں ہوگا پلسرات کہاں ہوگا وہ کیسا ہوگا اس سے پار ہونے کے بعد کیا پیش آئے گا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی سے جنت میں کیسے ملاقات ہوگی وہ کون سے کام کرنے چاہیے کہ ہم اس کو اس کے دیدار کے قابل ہو سکے کیونکہ اس سے بڑی لذت اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا درست علم حاصل کرنا یقینی علم حاصل کرنا نہائے ضروری ہے اور پھر یہ کہ صرف علم حاصل نہ کر لے بلکہ انسان اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے اور اس کے لئے کوشش کرتا رہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا فَأُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ جو آخرت کا ارادہ کر لے کہ میں نے وہاں کامیاب ہو کے ٹھائنا جو اس بات کو اپنی منزل بنا لے اور اس کے لئے اتنی کوشش کرے جتنی کرنی چاہیے جتنا حق ہے کرنے کا یہ نہیں کہ کہے تمنا رکھے امید اور عرضو کرے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں لیکن اس کے بعد عمل کچھ بھی ایسا نہ کرے جو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہو تو یہ بات درست نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ارادہ کرے اور اس کے بعد کوشش میں بھی لگ جائے جیسی کوشش ہونی چاہیے تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی ان کی کوشش قبول کر لی جائے گی ان کو اس کوشش کا بدلہ دیا جائے گا سورة النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے انسان کو وہ ملے گا جس کے لئے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَيُرَا اور یقیناً اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی یعنی قیامت کے دن اس کا نام عامال سامنے لاکر دیکھا پرکا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی صرف فرشتوں کا لکھا ہوا ہے نہیں براہ راست خود بھی علم رکھتے ہیں انسان کے ہاتھ ماؤں بھی بولیں گے اور انسان کے سینے کے اندر جو نیتیں اور ارادیں وہ بھی سامنے لاکر رکھے جائیں گے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ پھر ان سب کوششوں کو وہاں جب لاکر رکھا جائے گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور یہ کہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف آخر کار پہنچنا ہے انتہا تو وہیں ہے جانا تو وہیں ہے اس لیے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ موت سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ سے ملاقات ممکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب عز و جلہ کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ اس لیے ہمیں اپنی موت کو سامنے رکھ کر جینا ہے اور اس فبق کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ہر روز اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان انکا قادح الى ربک قدحا فملاقیه فاما من اوٹی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اہلہ مسرورا واما من اوٹی کتابه وراء ظہره فسوف يدعو ثبورا ویسلا سعیرا انہو کان فی اہلہ مسرورا اے انسان بے شک تو مشکت کرتے وقت مشکت کرتے کرتے اے انسان بے شک تو مشکت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے یعنی اس دنیا میں انسان روز تھکتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن جو ختم ہوا وہ رب کے طرف جانے کا رستہ اور قریب ہوا وہ موت کے قریب ہوا وہ اپنی قبر کے قریب ہوا وہ حشر کے قریب ہوا وہ اپنے آخری انجام کے قریب ہوا اے انسان تو مشکت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے سخت مشکت پھر اس سے ملنے والا ہے ملاقات ہوگی ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس حال میں اپنے رب سے ملے گا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے اچھے عمل بائیں ہاتھ میں اس کے برے عمل سامنے جانم دیکھ رہی ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حال یہ ہے تو اس آگ سے بچنے کی فکر کرو خاک حجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو اتنا بھی صدقہ کر سکو تو کر ڈالو شاید یہی صدقہ وہاں کام آجائے اور اسی سے نجات ہو جائے کیونکہ وہاں حساب ہوگا تو فرمایا لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب یعنی اس کو اللہ تعالی اس کے عمال کو دیکھ کر صرف نظر فرمائیں گے اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا حساب کے بعد جیسے کوئی اگزام دے کر آتا ہے کوئی انٹرویو دے کر آتا ہے وایوہ دے کر آتا ہے تو پھر اپنے گھر والوں کو آ کر ساری روداد بتاتا ہے لیکن وہ شخص جسے اس کا نامہ عمال اس کی پیٹ پیچھے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا موت کو پکارے گا لیکن موت کہاں وہ بھڑکتی بھی آگ میں جا داخل ہوگا بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا یعنی اپنی دنیا میں بہت مگن تھا اور اس نے اپنے اس آخری دن کو آخری وقت کو اور اللہ سبحانہ تعالی سے اس آخری ملاقات کو یاد نہیں رکھا اس کی پرائرٹی دنیا تھی اس کی ترجیحات دنیا تھی تو مومن ہمیشہ اللہ سے ملاقات کا نہ صرف یہ کہ انتظار کرتا ہے اس کا یقین رکھتا ہے اس کا شوق بھی رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو نہ پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا پھر یہ کہ جو شخص اس نام کو سمجھتا ہے جان لیتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر نہ دو امن جمع کرتا ہوں نہ دو خوف اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا اور جو مجھ سے دنیا میں ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن اسے امن عطا کروں گا پھر یہ کہ انسان اپنی آخرت کی تیاری اس طرح رکھے کہ معلوم نہیں کس وقت کال آ جائے کس وقت جانا پڑے اپنے فرائض کو ادا کر کے رکھے اپنے قرض چکا کے رکھے لوگوں کے حقوق ادا کر کے رکھے یعنی جیسے کسی بھی سفر میں جانا ہوتا ہے تو انسان کانشسلی اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے کہ تھوڑی دیر رہ گئی ہے اتنے دن رہ گئے ہیں اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں اور اس کی مجھے پوری پوری تیاری کر لینی چاہیے کیونکہ سفر اگر لمبا ہے اور ضرورت کا سامان نہیں تو بہت مشکل پیش آئے گی تو اسی طرح اپنی آخرت کے سفر کے بارے میں بھی انسان کانشس رہے اور اپنی طرف سے پوری تیاری کرے پھر اس تیاری میں عام طور پر انسان کو کچھ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات دنیا کا کچھ حصہ صرف اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ آخرت کے لیے نقصان دے ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو خوراک میں سے غذا میں سے کچھ چیزیں کم کرنی پڑتی ہیں ہاں اس کے لیے کتنی پسندیدہ ہوں کس لیے کیونکہ اس کے پاس اب کوئی چوائس نہیں یا یہ کہ وہ زندگی کو بچائے اور اپنی اس خوراک کو کم کر دے جو نقصان دے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ چند دن کے لیے وہ مزے کر لے اور بعد میں ہلاکت کا شکار ہو تو اقل مند وہی ہوگا کہ جو زندگی چاہے گا جو بقا چاہے گا اور اس کے لیے وہ اپنی کچھ پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ بھی دے گا اسی طرح جب انسان اپنی آخرت کو چاہتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو اس کے لیے قربان کر سکتا ہے اور وہ کیسے جیسے صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے اپنا بستر چھوڑنا اپنی نیند قربان کرنا کتنی بھی گہری نیند آئی ہو تو انسان اس وقت بستر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہونا وہ پوچھے گا کہ یہ تم سوتے رہے مجھ سے کب پیار تھا نیند تمہیں پیاری تھی تو اس لیے اس کی قربانی یہی سے شروع ہو جاتی ہے دن کے آغاز سے ہی پھر اسی طرح کچھ اور کھانے پیری کی چیزیں اسے پسندیدہ ہو سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں وہ حرام ہو سکتی ہیں نا پسندیدہ ہو سکتی ہیں اسی طرح کچھ کام کچھ پیشے کچھ اور چیزیں جو اس کی ناراضگی کے ہیں تو جو بندہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ملاقات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے اللہم من آمن بکا وشہد انی رسولکا فحبب علیہ لقائکا وسہل علیہ قضائکا وعقلن لہو من الدنیا ومن لم یؤمن بکا ویشہد انی رسولک فلا تحبب علیہ لقائک ولا تسہل علیہ قضائک وکثر لہو من الدنیا اے اللہ جو تجھ پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ میں تیرا رسول ہوں تو اس کے لئے اپنی ملاقات کو محبوب کر دے یعنی اس کے دل میں محبت ڈال دے اپنی ملاقات کی اور اس کے حق میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو آسان کر دے اور اس کے لئے دنیا کم کر دے اور جو تجھ پر ایمان نہیں لائے اور نہ یہ گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں تو اس کے لئے اپنی ملاقات کو محبوب نہ کر اور نہ اس کے حق میں اپنی تقدیر کے فیصلے کو آسان کر اور اس کو دنیا زیادہ دے دے تاکہ وہ دنیا میں ہی غافل ہو کر پھر اپنی آخرت کو بھول جائے تو جو شخص آخرت میں جیتا ہے وہ نیک عمال کرتا ہے شرک سے بچتا ہے جیسے سورة القحف کے آخر میں آتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے ایسا شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ خواہشات کی پیر بھی نہیں کرتا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہوگی اس کی سوچ اور گفتگو میں فرق ہوتا ہے عام لوگوں سے اس کا دنیا سے رشتہ عارضی ہوتا ہے اور وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مجھے یہ دنیا جلد چھوڑنی ہے اس لیے وہ اپنی دنیا کا سامان مختصر کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز اس کی آخرت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے پھر اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے فکر اس کی آخرت کی ہوتی اور آخرت کی فکر سب سے بڑی فکر ہوتی ہے اور اس فکر میں وہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور پھر جب اسے دنیا اور آخرت میں چوائز دی جائے تو وہ آخرت کو اختیار کرنے والا ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوائز دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہم رفیق العالی یا اللہ مجھے رفیق العالی کا ساتھ پسند ہے اور پھر یہ کہ اس کی موت بھی اس حال میں ہے کہ وہ اللہ کا شکر عدال کر رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دو پہلوں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت میں اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور موت کے وقت اس کو کیا آواز آتی ہے یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی جو اپنے رب کی محبت میں جیتا ہے رب اس کو یہ خوبصورت پیغام دیتے ہیں اے متمین نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تجھے اس سے ملاقات کا شوق تھا اب واپسی کا وقت آ گیا ملاقات کا وقت آ گیا اس حال میں کہ تُو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا ایسے بندوں کی موت کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے آکے خوشخبری دیتے ہیں فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ اگر وہ مقربین میں سے ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے راحت نعمتوں والے باغ ہوتے ہیں اور جب اس سے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش اس کے دل میں اور بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں ہمارے دل میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی محبت ڈال دیں اور ہمیں اس کے لئے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ